مجھے رہیم ویلکم ٹو آور چینل گارڈن سات بہو کا آپ سب کی خدمت میں آپ کی دوست آئیشہ یزدانی اور میری پیاری پیاری کیوٹ سی بہو عریب عمر کی جانے سے بہت ساری محبت و بھرات سلام کو بولو اسلام علیکم دوستو یہ چینل بنانے کا بینا مقصد یہ ہے کہ آج کل محول میں فیزہ میں ہمارے پلانیٹ پر ہمارے رویوں میں جس قدر پولوشن کویلٹی جا رہی ہے اس کو کم کرنے میں ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا معاشرے سے اس پولوشن کو ختم نہیں کر سکتے تو کم اکم کم تو ضرور کر سکتے ہیں نا اپنے گارڈن کا چینل کا نام گارڈن سات بہو کا رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ سات بہو جو ہمیشہ ہمارے معاشرے پر عقابت کے رشتہ تصور کیا جاتا ہے ہم اس تصور کو ختم کریں سات بہو ایک اچھی دوست بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ان کے فوائد و نقصانت ایک دوسرے وابستہ ہوتے ہیں اور آئی تنک سب سے زیادہ ٹائم وہ دونوں ہی دوسرے کے ساتھ سپرنٹ کر رہی ہوتی ہیں تو کیوں آپ نے رویہ میں نگیٹیویٹی بڑھا کے اپنی زندگی کو فار کریں جی اور جیندوں کے صور پر گامدھن ہو کر دوسرے کی لائف کو خوشگوار کریں یقین کریں بہت سکون حاصل ہوتا ہے ہاں عریبہ مامی آپ تو بہت چی لکھنے چینل کے ساتھ ساتھ بہت چی رائٹر بھی ہو گئی ہیں تینکیو تینکیو آپ کو بہت چا بولنے لگی ہیں کہ آپ مجھے اپریشنٹ بہت کرتی ہو یقین کرو تمہاری حوصلہ افضائی مجھے بہت اگر بڑھنے کا مدد دیتی ہے کب سے شوق ہو امی آپ کو ان سب چیز ہوگا مجھے یہ شوق بچپن سے ہے اچھا شادی سے پہلے بھی نہ ہاں میری اپنی شادی سے پہلے بھی جب موسم اچھا ہوتا تھا موسم بڑھتا تھا موسم ہوتا تھا میری امی کا مور بھی اچھا ہوتا تھا اللہ تعالیٰن کو مغفرت کرے مجھے جاند دعشیب کرے پرور دکھا تو میں فوراں اپنی دوستوں کے گھلے آتی تھی جن کے گھر میں پودے لگے گھتے تھے اس سے نفسر ہوتا ہوتا تھا تو جن کے گھر پودے لگے گھتے تھے میں ان کے گھر سے شاکھیں توڑ کے لگے آتی تھی تو کٹنگ کے ذریعے مدھا اپنے گھر میں گروہ کرتی تھی آپ نے کسی کو دیکھا ہوگا جب آپ میں شاک دائیولا پر ہوا ہوگا میرے امی کو بہت شاک تھا اللہ تعالیٰن کو جنہ داسیب کرے میری بڑی بہنتی میرے بڑے بھائی تھے اچھا یاسمی خالا جان یاسمی خالا جان سعید مامو اللہ تعالیٰن کی مغفرت کرے پرور دکھا تو ان سب بہت شاک تھا ان کو دیکھے دیکھیں کہ مجھے بہت شاک ہو گیا یعنی ہم جب اپنی امی کا موت اچھا دیکھتے تھے ہم کہتے تھے امی پودے دلاتے تھوڑے سے نفسری پہنچاتے تھے یاسر میں جی اب گھر پہتی تھی ہماری سے ملنے کے لیے ہم لینے کے لیے پہنچاتے تھے پودے اچھا میری امی کا موت اب اچھا بہت ہوتا تھا وہ مجھے توفے دیتی تھی پلانٹر کے اچھا بھی آپ نے ان کے کچھ توفے سامال کے رکھے ہیں یا زائے ہو چکے ہیں سینے سے رگا کے رکھے ہیں ہم نے حالکہ بچوں نے بولا امی اتنے پرانے کے لیے پلانٹر ہو چکے ہیں ان کو پھیک دے اٹھا کر لیکن میں نے انتے چھپا کے رکھ دیا بچوں سے دخا رکھا رکھے ہیں دوسرے پودے لگا دیتا کہ ان کو پتہ نہیں چلے میں نے چھپا رکھے ہیں ابھی میں نے دوستوں سے شیئر کرنے کے لیے دکھانے کے لیے ان کو نکالا ہے یہ دیکھو یہ میری ماما جانی کا پودے یہ دیکھو یہ یہ انہوں نے مجھے گفت دیا تھا اس نے پینٹ بھی انہوں نے کیا تھا یہ تقریبا میں بارہ سال پہلے کا ہے بارہ تیرہ سال پہلے کا ہے یہ اتنا پرانا ہے یہ میرا پھرانٹر یہ پہلے میں نے کھلایا پھلا پینٹ پہلے انہوں نے کیا ہوا ابھی اس کو ریپیٹ میں نے کیا یہ دیکھو نیچے سے دوسرا گلر کا پینٹن را رہا ہے انہوں نے گرین فروزی اور پنگ کیا تھا اس نے بڑا پیارا پینٹ کیا ان کا مقابلہ تو خیر ہم نہیں کر سکتے لیکن بس گزارہ کرنے کیلئے میں نے کیونکہ وہ پرانہ پینٹ ہو چکا تو اس کو اس کو کیا اچھا یہ جو پلانٹر آپ کو نظر آرہا ہے یہ میری امی نے تقریباً مجھے تیس سال پہلے دیا تھا اچھا یہ تیس سال پہلے دیا تھا یہ پورا ایک اوپر سے درخت کی شیف تھی اب تو خیر جھڑ گیا اوپر سے ٹوڑ گیا یہ تو بچے میرے بڑے بزیدورتے امی اٹھا کے پھے گیا ہے ٹوڑ گیا لیکن اسے میری بہت ساری یادیں واپستہ ہیں اور یہ بھی میری امی لے کے آئی تھی یہ میری پلانٹر یہ بھی اچھا تھا اتنا ہونچا گملہ تھا اب یہ جھڑ جھڑ گے اتنا ہو چکا ہے سیف میں امی کی یادوں کو سمالنے کے لیے اور یہ بھی تنا ہی پرانا ہے یہ بھی تقریباً ہاں تیس سال پرانا ہے بس مجھے میری شادی کے شروع دنوں میں امی نے مجھے گفت دیا تھا اور اس شروع سے میری یادتے جب میری میری بڑے آتی ہے میں اپنے دوسوں کو پٹانا شروع کر دیتی ہوں مجھے پودے دیتے تھا خاص طور پاپا کو پٹاتی ہوں جب میری بڑے آ رہی ہوتی ہوں تو میں کہتی ہوں مجھے جانب بس لے چلے نرسری لے چلے اپنی پسند گئے پودے لے کے آتی ہوں دلالہ دے آپ کو ماشرہ ماشرہ دلالہ دے جب دیکھتیوں نہ موڈ اچھا ہوتا تو پھر لے کے آتی ہوں اور پھر میں بہت سارے پودے لے آتی ہوں میں نے گھر کی ہر چیز کو یوز کنا چاہتی ہوں مجھے بات گینری چاہیے یہ دو کو میرے کین ٹوڑ گئے یوز لے سے ہو گئے تو یہ بھی نے اس کو یوز کر لیا یہ میری جو نا کلر کی بالٹی یوز لے سے ہو گئی تھی آپ نے بیسن میں بھی جو لگایا تھا ہاں میں بھی تم سے وہ بھی شیئر کرتی ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ہمارا ہےcych await جوس loose یہ یوز لے سے ہو گیا تھا نہیں ہو رہا تھا تو اس میں میںے پہ Pattے لگا لیے اور یہ جانب مرے کلر کی بالٹی ختم ہو گئی تھی اس کو بھی میں نے use کیا یہ میرے بیسن کی نالی تو و سے نیچے لگیا اس نے کیا اس کے کامرے کو یہ اس کو بیسن کی نالی ہے میں نے اس کو بھی use干 لیا اس کے اندر Tribe میں بینا پہ له Doom اس کے اندر رہا لیے اس سے پہلے сокطے Wirk écritہ کیا کہتے اس کو فارمک نکلتا ہے اس میں چکل چکل سانے تھے میں نے اس میں سب میں وہ لگا لیا تھا پودینہ میرے بارے میں دوستو یہ مشہور ہے میری بہن اللہ تعالیٰ ان کی مقفلت کہہ رہے ہیں وہ جب وہ زندہ تھی تو وہ کہتی دی کہ اگر کو کوئی بندہ بھی ملے گا اس کے موہر میں بٹی ڈال کے وہ لگا دیں گی پودے لگا دیں گی اچھا دوستو یہ ہمارے گارڈن کا تعریف بھی ہو گیا ہمارے اس کے نام کا تعریف بھی ہو گیا یہ ہمارے لائف گارڈن بھی ہے اور ہمارے روف گارڈن بھی ہے اس کے ساتھ ہی ہم دونوں کو اجازت دیجئے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگئے تو ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں اس کے ساتھ ہی اللہ پیر